فی احکام المرتقین والبشارة للمتقین سورة المائدہ تفصیل ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه جمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دینه فسوف يأت الله بقوم فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ازلتن على المؤمنین اعزتن على الكافرین يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ باصع اليم انما بليكم اللہ ورسوله والذین آمنوا فَإِنَّهِذْ بَنْلَاهِهُمُ الْغَالِبُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ اس کا عقل بھی جواب دے گیا کہ میں اس کو کیسے دفن کروں ان حالات کے بعد پھر اللہ نے لکھر فرمایا تھا کہ ہم نے اسی لئے لکھ لیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو پوری انسانیت کا قاتل ہے اور اگر کسی کو بچائے گا تو پوری انسانیت کے بچانے کا وہ ذریعہ ہے اور وہ سبب ہے ان ساری آتاواد کے بعد یہود کے احوال سیعہ کے بعد پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کے پیچھے پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آسَارِهِمْ کہ ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابنِ مریم کو بھیجا تو عیسیٰ ابنِ مریم علیہ السلام جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَوَاتِ آپ سے پہلے جو کتابِ تورات گزری اس کے تصدیق کرنے والے وَآَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی یہ معروف کتاب ہے یہ چار کتابیں جو ہیں وہ معروف ہیں جن میں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے اور قرآن ہے ورنہ تو اللہ نے کئی کتابیں اتاری ہیں کئی صحائف اتارے ہیں لیکن جو عزت عظمت اور شہرت ملی ہے وہ ان کتابوں کو ملی ہے پھر تورات بھی بڑی ایک جامع کتاب ہے اللہ فرماتے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ پھر ہم نے آپ کو کتابِ انجیل اتار فرمائی فِي اُدَو وَنُور کتابِ انجیل میں کیا ہے ہدایت ہے نور ہے روشنی ہے روشی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی روشنی میں بھٹکتا نہیں ہے کسی کھائی میں گرتا نہیں ہے تو اللہ کے کتابوں پر پڑھ کے بھی وہ شرک و ظلمات کے اندھیروں سے بچ جاتا ہے اس لیے وہ نورِ ہدایت ہے وَمُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّورَاتِ اور کتابِ انجیل بھی اپنے سے پہلے کتابِ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے وَهُدَو وَمَوْعِذَةً لِلْمُتَّقِينَ اور کتابِ انجیل جو ہے ہدایت ہے اور اس کے اندر موعدہ کیا ماننا اس کے اندر زجر ہے اس کے اندر تنبیح ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے درنے والے ہیں وَلْيَاكُمْ عَلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَرِ اللَّهُ فِيهِ اللہ نے حکم دیا کہ جو آلِ انجیل ہیں وہ انجیل کے اندر جو حکم ہیں ان کے مطابق فیصلہ کریں وَمَنْ لَمِيَاكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے انجیل کے آقام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں وہ اللہ کے حدود تعالیٰ سے نکلنے والے ہیں اور کرنا ہے وَأَنزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ ہمارے بابو بہن نے آپ کی طرف کتاب ٹھیک ٹھیک طریقے سے اتاری مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ یہ بھی تصدیق کرنے والی ہے قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں وَمُحَيْمِنَا عَلَيْا اور ان پر نگران ہے محافظ ہے کہ جو احکام ان میں اللہ نے منسوخ نہیں فرمایا وہ احکام باقی ہے اور جو اخبار طورات میں ہیں انجیل میں ہیں احوال ہیں ان سب کی بھی حفاظت کرنے والی جو ہے وہ اللہ کے کتاب ہے وَأَوْحَيْمِنَا عَلَيْهِ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا عَنزَلَ اللَّهُ آپ بھی اسی طرح فیصلہ کریں جو اللہ نے اتارا ہے قرآن میں اور بَلَا تَبْتَبِعِ اَحَوَاءَهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقُ اور آپ کسی کی خواہشات کی پیروینہ کریں جو اللہ نے حق بھی جائے اس پر عمل کریں تو اسی لیے حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے تابعین نے ائمہِ محدثین نے ائمہِ مجتہدین سب نے اللہ کے قرآن کے مطابق فیضے کیے اور کسی کی پرواہ نہیں کی جیسے کہ دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی امین المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں آپ کی ایک زیرہ گم ہو گئی تھی ایک دن دیکھا آپ نے کہ وہ یہودی نے پہنی ہوئی ہے تو آپ نے قادی شرح کی عدارت میں دعوت کہ میری زیرہ جو ہے بنا یہودی کے پاس ہے میں نے پیچھانا ہے اس پر علامات ہیں آپ نے بلایا یہودی بھی آگیا بڑا لمبا واقع ہے معلال تو قادی نے حقم دیا حضرت علی کو کہ جی گواہ پیش ہے چونکہ یہی حضور کا حکم ہے کہ البینت عن المدعی کے دعوے کرنے والے کے ذن میں ثبوت ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرتے ہیں جب دعوے کر رہا ہے تو گواہ بھی لے آئے ثابت بھی کریں وَلْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَلْ اگر مدعی گواہ پیش نہ کر سکے تو اب یہ ہے کہ وہ مدعی سے قسم لی جائے کہ بھئی تم قسم کھاؤ کہ تم سچی ہو چاہے وہ جوٹی قسم کھائے خدا کو جواب دے گا لیکن فیصلہ اسی پر حضرت قاضی شرائے نے فرمایا کہ حضرت آپ کے پاس گواہیں فرمایا کہ ہاں میرا بیٹا حسن قضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہے اور نے کہا حضرت حسن کی عظمت صداقت کا مجھے انکار نہیں لیکن وہ آپ کا بیٹا ہے بیٹے کی گواہی میں باپ کے حق میں لیتا ہوں بیٹا تو باپ کی ریایت کر سکتا ہے آپ نے کہا اچھا میرے پاس دوسرا ایک گواہ ہے کمبر جو میرا غلام ہے فرمایا حضرت آپ کا غلام ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں آپ کا غلام ہے خریدہ ہوا غلام ہے وہ آپ کے خلاق کیسے گواہی دے سکے اور میں نے کہا پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی گواہ بھئی میرا گھر گھر بندہ ہی بھی ایک چیز کو پیشانے گا ہے یا میرا ملال پیشانے گا بہر والے لوگوں وہ کیا پتا ہے کہ یہ نمال کس کا ہے تو قضی اللہ تعالی عنہ میں میں ان باتوں کو نہیں جانا تھا آپ گواہ پیش نہیں کر سکے ہیں اب ایک علاج ہے کہ مدہ علی قسم کھائے آپ اس کی قسم پہ اعتبار کریں حضرت عزی نے فرمایا حضرت قاضی صاحب آپ جانتے ہیں یہ یہودی ہیں جو اللہ کی نورات کو بھی بدل ڈالا ہے جنہوں نے ان کی بھی کوئی قسم ہے یا اس طرح کوئی دبار ہے انہیں کہا بھارا جو ہے فیصلہ یہی ہے انہیں کہا جاؤ بھئی تیرا کماری ہے حضرت علی کا مقدمہ ثابت نہیں اسے کہا خارج اگر آج کا حاکم کوئی ہوتا ہے ایمان سے کہیں وہ تو جج کو رٹا رٹکوا دیتا ہے میرے خلاف فیصلہ تم کوئی آسمان سے اتری محروں کو لیکن حضرت علی کے چہرے پہ ماتے پہ شکن بھی نہیں پڑی باہر نکلے اور کہا الحمدللہ اللہ دیرہ شکر ہے کہ ابھی میری خلافت میں ایسے قادم بھی موجود ہیں جو عدل کرتے ہیں اور علی کو بھی یہ کہ انسان سمجھتے ہیں ابھی آپ باتیں کر رہے تھے اور تھوڑی دیر گزید وہی یہودی آیا اس نے کہا حضرت آپ وہ یہ کلمہ پڑھا دیں میں تو امتحان لے رہا تھا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو اگر یہ قادی عدل کر سکتا ہے تو اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ کیسے عدل نہیں کریں گے تو لا الہ الا اللہ حرمت الرسول اللہ اور یہ ذیرہ آپ کی ہے میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے امتحان لے رہا تھا حضرت علی رضی اللہ طارم نے فرمایا کہ جاؤ ذیرہ لے جو یہ میری طرح سے تمہارے لیہا دیئے تو ابھی سلام لے آئے الحمدلہ اللہ کا شکر ہے تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو اور کسی کی پروانہ ملا تب تب احوام اس لیے جب حضرت عسامہ نے ایک عورت تھی وہ بھی یہودیہ تھی حالانکہ اس کے فیصلے کے حضور پاک مابند بھی نہیں تھے لیکن وہ خود لے آئے فیصلہ اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم تو اس لیے فیصلہ لائے تھے کہ حضور کچھ ریایت کر دیں گے لیکن وہاں تو وہی ہاتھ کٹنے والی بات ہے ریایت نہیں ہے تو انہوں نے حضرت عسامہ عسامہ بن زید حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید جس کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا یہ اس کا بیٹا تھا عسامہ تو حضور کو حضرت زید سے بھی محبت تھی اس کے بیٹے سے بھی محبت تھی اس کو بچوں کی طرح تکالا تھا حضور نے انہوں نے حضرت عسامہ کو تیار کیا کہ بھئی اور کسی کی طاقت نہیں ہے تم جا کے ہماری سفارش کرو کہ یا رسول اللہ یا تو ریعت کرے یا ریعت نہیں فرماتے دفع گئے آپ کوئی بابت نہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لئے جب عسامہ نے آ کے بات کی حضور جلال میں آ گئے آپ کا چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہو گیا اور فرمایا کہ اتجترے ہو فی حدود اللہ فرمایا عسامہ تمہیں اتنی جرد ہو گئی ہے کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی جو نہیں کرے تو میں ہاتھ کار دوں گا یہ تھا اسلام انصام کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے قرآن کے مطابق دحسنہ کریں وَلَا تَبْتَبِ اَعْوَاءُ ان کے خواہشات کا کوئی خیال ہی نہ کریں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں گے فلاں ہو جائیں وہ تو ایک موہوم بات ہے اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا یہ تو خیر حضور کے دمانے کی باتیں ہیں بہت بعد میں جب بایزید بادشاہ تھے ان کا دور خلافت تھا تو ایک مقدمے میں ان کی شکایت کی گئی تو قاضی نے بادشاہ کو بھی طلب کر دیا کہ عدالت میں سب برابر بادشاہ ہو یا جدا ہو جب بادشاہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک بسلے میں گواہی دینی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں گواہی دیتا ہوں اور بلکل اسی طرح آگے کھڑے ہوئے جیسے عام آدمی کھڑا ہوتا ہے جہاں مدہین مدہ لے گواہ کو سی طرح قاضی صاحب نے غور سے دیکھا اور فرمائے کہ بایزید میں تمہاری گواہی قبول نہیں کرتا یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو کہہ دو کہ تیری گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی اور بادشاہ وقت کو تو بایزید نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ قاضی ہیں مسند قضا پہ ہیں لیکن میرا جرم کہتا ہے کہ میری گواہی آپ قبول نہیں کرتا ہے آپ نے بنا ہے کہ تم با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہو اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو اس لیے تمہاری کوئی گواہی ہے کہ جو آدمی مسجد ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتا رہے تو حضرت فرماتے ہیں لا صلاة لجال المسجد اللہ حفظ مسجد مسجد کے ہمسائے کی نماز گھر میں نہیں ہوتی تواری نماز ہی نہیں ہوتی تواری گواہی کیسے قبول کرتا ہے بایزید روتے ہوئے نکل گئے اور حکم دیا کہ فورا شاہی محل کے اندر جو ہے مسجد تعمیر دی جائے خاضی صاحب کو بتا لگا تو خاضی صاحب نے پیغام بیجا حاضر یہ اللہ کا گھر ہے یا تمہارا گھر ہے تو اس نے کہا مسجد تو اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کا گھر ہے محل کے اندر کیا منا یہاں اور تو کوئی آئی نہیں سکتا وہی آئیں گے یہ تمہارے نوکر ہیں پھر اللہ کا گھر تو نہ ہوا بادشاہ کا گھر ہوا ہے جس کو آنے لے آنے لے نہ آنے لے نہ آنے لے مسجد محل کے دروازے کہ باہر بناو دور نہ بناو لیکن باہر ہو لوگ بھی نماز بنے تم بھی نماز تو تو بادشاہ نے حکم دیا کہ باہر مسجد بنائی جائے الحمدللہ اس حکومت سعودی کے کئی انہمینے لوگوں کے بڑے بڑے جو ان کے شہزادے ہیں وزیر ہیں بڑے بڑے اہم بودوں پہ ہیں ان کے محلات گزرتے ہوئے دیکھے ہیں مسجد ہر محل میں مسجد ہے اور یہ اپنے پاس ہے تاکہ باہر والے بھی آسکیں اور اندر والے بھی آسکیں آپ کا تو تھلدار اور سپاہی بھی نواز نہیں پڑھتے ہیں آپ تو جنبہ کریں کہ آپ گورنر حافظ میں جائیں روحر کی نواز کے وقت مدیوہ داخلہ کے حافظ میں جائیں مدیوہ سارجہ کے حافظ میں جائیں جب آزان ہوگی سب سے پہلے مسجد میں سب سے پہلے آگے کھڑے ہونے والے وزیر ہوں سب سے پہلے آگے وہ سنتیں پڑھیں وہ گزو کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یہ تصبر ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جماعت میں نہ آئیں ہر محل ہر مقام ہر مدیوہ داخلہ ہر مدیوہ داخلہ مسجد جماعت حتیٰ کہ کبھی تصبر کیا تھا کسی نے کہ اے اللہ ان کے حوائی جہازوں میں بھی مسجد ہوگی سعودی اعلیم کے جہازوں میں باقیدہ مسجد ہے باقیدہ انہیں پردے لگائے ہیں باقیدہ مسلدے رکھے ہوئے ہیں باقیدہ آگے کمپس لگا ہوا ہے جو بتلاتا ہے کہ قابل شریف ادھر ہے اب ادھر ہے اب ادھر ہے اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ السلامت کو صحیحت اتا فرمائیں یہ بڑے لوگ ہیں ان کے بڑے کام ہیں چھوٹا تا کام تم دیکھ سکتے ہو کہ جو حرمین و شریفین کے لیے یہ کر رہے ہیں کوئی سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں اگرے سال آپ آئیں یہ پہشان نہیں سکیں گے حلیہ بدل چکا ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج سے ٹھیک پانچ سال بعد ایک کروڑ حجی حج پہ آئے گا اسی بھی یہ تیاریوں میں مصروف ہیں ہر جگہ سڑکیں بڑھ رہی ہیں بلڈنگیں گر رہی ہیں بڑے بڑے پلازیں کھڑے ہو رہے ہیں پترہ ہزار ہوتل تو صرف مدینے میں گر رہا ہے اور یہ آپ کی طرح نہیں گراتے ہیں لینڈ مافیا نہیں کی قبضہ کر رہا ہے پہلے آتے ہیں لکشے بنتے ہیں آپ سے کاغل لیتے ہیں پھر اس کا مارکٹ ریٹ مقرر ہوتا ہے وہ چیک آپ کو ملتا ہے پھر آپ کی بجلی کٹی گئے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے آجو بلدیا ہے قرآن تو اس لئے اللہ نے اپنے نبی کو کسی کا بابند فرمایا لیکل انجالنا منکم شراتا ومنہا جا ہم نے ہر دور میں ہر پیغمبر کی امت کے لیے ایک دستور بھی بنایا شریعت بھی بنائی اگر اللہ چاہتے ہیں ایک ہی قانون ایک ہی شریعت بنا دیتے ہیں لیکن امتحان نہ ہوتا امتحان تو یہی ہے نا جی کل حکم آیا ہم نے مان لیا آج حکم آیا ہم نے مان لیا یہ امتحان ہے نا کہ پہلا حکم آیا مسجد اقصہ کی طرف نباتیں پڑھو ہم پڑھتے رہے حکم آیا کہ نہیں اب ادھر سے رو پھیل رو ہم نے پوشت کر لی کہ ہم کوئی مسجد اقصہ یہ اس کعبے کو تو سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں فستبک الخیرات اللہ نے حکم دیا کہ بھلائی کے کاموں میں بڑھو آگے بڑھو جلدی کرو اِلَنَّا يُمَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ تم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر اللہ تمیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا بتلائیں کمانا یہ نہیں کہیں گے ہو جی آپ نے نباز نہیں پڑھے دی ہو جی آپ نے روز ہے نہیں بتانے کمانے سزا دیں گے اچھا کام ہے جزا دیں گے پورا ہے تو سزا دیں گے وَأَلِحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنزَلَ اللَّهُ جیسے اپنے لوگوں میں قرآن کے مطابق فیصلہ کریں اگر یہودی نصرانی بھی ان کے لئے بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَتَّبِعَوَاهُمْ وَعْذَرْهُمْ مَنْ يَفْدِلُوكَ اَن بَعْذِمَا اَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ اور آپ ان سے بچیں یہ چاہتے ہیں آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں ان کے خواہشات کا کبھی خیال نہ کریں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ اگر یہ اعراض کریں آپ کا فیصلہ نہ مانیں قرآن کو نہ مانیں تو آپ جان لیں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بعض گناہوں کی سزا دیں کیونکہ پورے گناہوں کی سزا دو قیامت میں ملے گی تو کبھی اللہ تبارک و تعالی بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے دیتے ہیں وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور وہد لوگ ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں اَفَعُكْمَلْ جَاهِلِيَّتِ يَبُغُونَ اللہ کے قرآن آنے کے بعد یہ کیا چاہتے ہیں کہ وہی جاہلیت کا قانون وہی کفر والا نظام کفر والا قانون چلائیں وَمَنْ عَصَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ اللہ سے بہتر حکم کرنے والا قانون ہے ریکن ان قوموں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمائے اَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا لَا تَتَّقِدُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ اس کو کہتے ہیں ترکِ موالات اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو یہود و نصار سے کبھی ڈلی دوستی نہ رکھو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں جتنے کافر ہیں وہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو بُد مذہبے ہو وہ چاہے آتس پرست ہو مجوسی ہو یہودی ہو سب ایک ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں ان کے ساتھ کبھی دوستی نہ رکھ یاد رکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حکم ہے ترکِ موالات دوستی نہ رکھو لیکن ایک ہے مدارات یعنی ایک دوسرے سے معاملات سلام دعا تکلیف دکھ سکھ میں آنا جانا تجارت کرنا کاروبار کرنا علم پڑھنے کے لیے ان کی انرسکیوں میں جانا ان سے کاروبار یہ کوئی منع نہیں منع ہے کہ دلی دوست تمہارا مومن یہاں ایمان کا مسئلہ آج ہے پھر قافل کی کوئی ہی مطلی وَمَنْ يَدَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُمْ آج جو ان کو دلی دوست سمجھے کوئی مونی میں سے کہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر دلی تعلق کیسے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْضٍ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاءً تُصِیبَنَا دَائِرَةً میرے بابو باپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے مرض کا وعنہ نفاق کی بیماری ہے ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے جسمانی اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے جیسے شرک ہے نفاق ہے اسی طرح غیبت ہے عدابت ہے حسد ہے حقد ہے حسد اس سب چیزیں جو ہیں یہ روحانی بیماری ہیں اللہ برماتے ہیں جن کے اندر بیماری ہے نفاق کی یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ قابروں کے ساتھ بھی منی رہے ایسا نہ ہو کہ ان پہ کوئی مسیبت آ جائے دائرہ بانا مسیبت فَاسَ اللَّهُ عَيَّادِيَ مِالْفَتِحِ اَوْ أَمْرٍ مِنْدِحِ قریب ہے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے اللہ ان کو عزت دیں گے پھر یہ بڑے شرمندہ ہوں گے بڑے ضلیل ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو اسی لیے دوستی نہیں چھوڑی یہودیوں کی کہ مسیبت کے وقت حبار کام آئیں اب تو وہ بھی ختم ہو گیا سنوان غالب آگئے فَيُسْبِهُ الَا مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُظِهِمْ نَادِمِينَ وہ جو دل میں چھوڑیا ہوا تھا وہ جو کفار کی دوستی چھوڑی ہوئی تھی آج شرمندہ ہیں آج نادم ہیں لیکن ابدی دعوت کا کیا فیدہ ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا اُلَائِ الَّذِينَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ عَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ نَمْعَاكُمْ آج جو مومن ہیں وہ کہیں گے چھا یہ وہی لوگ نہیں ہیں بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہی ہے وہ بدبخت حَبِدَتْ عَمَالُهُمْ ان کے عَمَال حَبَتْ ہو گئے برباد ہو گئے فَأَصْبَهُ خَاسِرِينَ انجام ترطا باروں میں ہو گئے کہ نہ دین بچا نہ دنیا بچی اب یہ آیات ہم پڑھ چکے تھے اور آج کی آیات میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ مسئلہ ہے افتداد کا مرتد ہونا یاد کریں مرتد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائے اچھی طرح سمجھیں مومن وہ ہے جو اندر باہر مومن ہے منافق وہ ہے جو ظاہر میں ایمان ہے اور اندر میں کفر ہے سمجھا ہے یہ بات اور مذب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد پکا کافر بن جائے اسلام کو چھوڑ دے ایمان کو چھوڑ دے وہ مرتد اور حضور پاگ نے یہ ارشاد بھر بایا ہے کہ من بدہ منکن دینہو فکتلوہو اوکما قال حضور نے برنا ہے کہ جو بندہ اپنا دین بدل ڈالے مرتد ہو جائے اس کی صدا جو ہے وہ قتل اس کو قتل کر دی بات سمجھے چیترا یہ لوگ اتراز کرتے ہیں اوہ دیکھو جی اسلام میں کتنی سختی ہے کہ اگر انہوں کا دین چھوڑو قتل کر دیتے ہیں وہ دین کے قبول کرنے میں دجہ پر نہیں ہے جب تم نے قبول کر لی اب پھر وفاداری کرو تم بھی اگر کسی ملک کے آئین کی حلب اٹھاتے ہو وفاداری کی اگر پھر اس کا انکار کرو تو باگی بنتے ہو تمہیں بھی تسرائے موت دی جاتی ہیں وہاں تو کوئی اتراز نہیں کرتا بھئی ہر باگی کی سزا جو ہے وہ موت ہے ہر ملک میں ہر دستور میں ہر قانون اصل میں اب یہ ہوا تھا کہ حضور کے زمانے میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو یمامہ کا علاقہ ہے ریاض کی طرف وہاں بنو حنیفہ تھے اور وہاں ہی وہ موسیب عمد بن القذاب جو ہے اس نے جوٹھی نبوت کا دعویٰ کی اس سے بھی لوگ مل گئے کیونکہ یہ تو قائدہ ہے نا جی دکان جو ہے سچے بندے کی بھی چلتی ہے اور جوٹھے کی بھی چلتی ہے اچھا کبھی کبھی تو جوٹھے کی بھی یادہ چل جاتی ہے اچھا جو اللہ والے ہوتے ہیں اور یا اللہ ان کی مرکز ان کی مسند ان کی مسجد ان کا ماہد وہ بھی عباد ہوتا ہے اور جو جوٹھے پی رہے ہیں مداری ہیں شمد عباد ہیں ان کے بیسے اور زیادہ رہو نہ کوئی ہے یہ ہوتا ہے یہ بھی نئی بات نہیں تو اب انہوں نے حضور کے زمانے میں نبوت کے دعویٰ کیا اور اس کو حضور فاکھ نے اپنے قاسد بیجے اس بدبخت نے قسموں کو بھی قتل کر دیا پھر وہ خد حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت جو ہے وہ مجھے ملے گی اور وہ مجھے آپ لکھ دیں حضور پاک نے جواب دیا کہ بدبخت خلافت جو ہے اسلام کے اندر کوئی معین چیز نہیں ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور عمرہم شورہ بینہم مسلمان مشورہ کر کے جس کو چاہیں گے خلیفہ بنا لیں گے یہ لکھاری جاتا آرڈر نہیں کیا جاتا یہاں تو بہرحال وہ مخالف رہا اور اسی طرح قبیلہ یمن کے اندر ایک بنو مدہج قبیلہ تھا بات کہتے ہیں مدہج ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس کے اندر بھی ایک آدمی تھا اسودعنسی اس نے بھی دعویٰ کہا نبوت کا وہ نے کہا میں بھی نبی اس کے ساتھ بھی لوگ مل گئے آج دیکھو قابیانیوں کے ساتھ نہیں ملے کوئی لاکھوں لوگ روافر کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ ہیں خوارج کے ساتھ بھی لاکھوں لوگ ہیں یہ نہیں ہوتی بات کہ جی اگر جوٹھا تھا جوٹھا سچا یہ تو ساتھ بات ہے آج لوگ تو مل جاتے ہیں گتوں کو بھی پجاری مل جاتے ہیں آب کو بھی پوجھنے والے مل جاتے ہیں سودعنسی اور جاند کو بھی پوجھنے والے مل جاتے ہیں ستاروں کے پوجھنے والے بھی مل جاتے ہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے تو اس نے بھی دعوی لبوت کیا اسودعنسی اور اسی طرح ایک تیسرہ آدمی تھا قبیلہ بنی اسد کا اس کا نام تھا ترہا ابن خوائلد بات یہ تلیہا ابن خوائلد اس نے بھی دعوی کیا اور یہ تو سارے حضور کے زمانے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لئے آپ نے اپنی سرائیہ بھیجا صحابہ کی فوج بھیجی الحمدللہ انہوں نے جا کے اسودعنسی کو بھی قتل کیا اور جب وہ مرتد مر گیا تو جو لوگ اس کے چکر میں تھے وہ بھی قلبہ پڑھ کے صحیح مانے میں مسلمان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں حضرت خالد ابن الولین کو بھیجا اس بنی اسد کے قبیلے کا تلہا ابن خوائلد جیسے نقوت کا دعوی کیا تھا کہ اس کو جا کے جنگ کرے اس کو قتل کرے کہ مرتد کی سزا تو قتل ہے تو حضرت خالد جو ہے وہاں گئے اچھا خدا کی شان ہے کہ جس دن ابو قتل ہوا اسی رات حضور پوت ہوئے وہ مر گیا اسلام کا غربہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سرکار دو جہاں آبا نے بھی اسی بات کو چن لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی وہاں کو خلیفہ بنہایا گیا آب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غلیفہ بن گئے تو آب نے اعلان فرمایا کہ مسئلہ بن القذاب جس کے لیے حضور نے حضرت اسامہ کو تیار کر کے بھیجا ترجم کرنے کے لیے اور حضور کی وفات ہو گئی تو واپس آ گئے لیکن لشکر جو تھا وہاں رہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو بھی اسی طرح لشکر بھیجا جائے کیونکہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور وہ واجب القطر ہے مرتد بھی ہے اور جوٹا نبی بھی ہے اس کی سزا قطر ہے حضرت اسامہ نے فرمایا کہ جاؤ سب صحابہ نے نشرا دیا کہ حضرت آپ کی ابھی ابھی بیعت ہوئی ہے اور ابھی استحکام نہیں ہوا خلافت کو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی فوج ہماری بیر چلی جائے اور مدینہ ملوضہ پر کوئی دشمن حبلہ کر دے آپ نے کہاں تم ٹھیک کہتے ہو لیکن جس لشکر کو حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا ہو ابو بکر اس کو واپس نہیں بلا سا جو ہوگا جو اللہ کو بندرے ہوگا لیکن حضور نے جس کو بھیجا ہو میں واپس کرو کہتے ہو سکتا ہے اور اللہ کی شان دیکھے کہ جب وہاں گئے اور جنگ کا وقت آیا تو ستہ ہزار کا لشکر تھا مسلمہ کے ساتھ آج لوگ کہتے ہو جی فلانے آدمی کو تو اتنا لوگ مانتے ہیں اللہ کے بندے اتنا لوگ تو ہندو کو بھی مانتے ہیں اتنے لوگ تو گانڈی کو بھی مانتے تھے تو گانڈی بھی کوئی مزرگ تھا یہ کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مانتے ہیں یا اتنے نہیں مانتے ہیں مصدر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق کیا ہے چاہے حق والوں کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو حضور نے فرمایا قیامت میں ایسا منظر بھی ہوگا کہ بعد نبی جب آئیں گے میدان حشر میں ان کے ساتھ دو یا تین مسلمان ہیں بعد ایسے بھی پہ عمر آئیں گے جن کے ساتھ چار پانچ آئیں گے یہ تو اللہ کی نظام ہے ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے ساتھ بندے آئیں تو جب جنگ بندی ہو گئی پہلے دمانے میں جنگ ہوتی تھی تو دونوں سبیں بنا لیتے تھے ایک اس طرح پہ ایک اس طرح پھر ہوتی تھی مبارزت مبارزت کا معنی ہوتا تھا کہ ادھر سے ایک آدمی نکلتا ادھر سے ایک آدمی نکلتا وہ آپ اس ملت سے پھر دوسرا پھر دوسرا پھر اس کے بعد وہ تم گتا ہو جاتے لڑائی کیوں ہو جاتے قامت الحرب والا ساکحہ کا شدت آ جاتی ہے تو صحابہ فرماتی ہیں کہ ہم صفحے بنا رہا تھے مسلمہ بھی موجود تھا صفحے بنا رہا تھا اور ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک شاہ صفحہ گھوڑا اڑاتا ہوا رہا ہے اور وہ گھوڑا بھی ایسا بھی ماشاءاللہ تیز ہے جیسے بھی اڑھ رہا ہوا ہے اور وہ صفحہ جو ہیں اس نے چہرے پہ ڈٹھا باندھ رکھا ہے بھی صرف آنکھیں ظاہر ہیں کوئی بتا نہیں کہوں نے ہم سوچ رہے تھے اللہ علمی کون ہے کاسد ہے کوئی پیغام لیا ہے دوست ہے دشمن ہے کیا بتا نہیں کون آ رہا ہے ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کا گھوڑا اڑتا ہوا آیا اور سیدھا میدان میں اترا اور سیدھا مسلمہ کی گھرزن میں جا کہ ترمار رکھی اور دوٹ پڑے گا اور اس کے بعد ڈٹھا کھولا اور کہا خُز تو عرب دل کعبہ مجھے عرب دل کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا کہا صحابہ سے مسلمانوں پہ چال لو میں واقع ہوں میں نے کفر میں سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا آج میں نے اسلام میں اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے اب مجھے امید ہے کہ شباعت کے لئے میں حضور کے سامنے جا سکتا تو مسلمات ادل ہوا لوگ ختم ہو گئے اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح سرکاریں دو عالم رحمت دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافہ میں صدیق میں رضی اللہ عنہ میں کچھ قبائل نے زکاة دینے سے انکار کر ان نے کہا جی ہم زکاة دینے اچھا انکار کیسے گئے انکار کیا لیکن تعویل کے ساتھ ایک دو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نہیں مانتے نہیں تعویل بھی کی کہ زکاة تو ہمیں تب دینی تھی اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا تھا کہ ان سے زکاة لیں خود من نموالہم صدقتا تطہرہم بہا و تذکیہم بہا اور یہ بھی فرمائے رو صل علیہم جنہ سلا تک سکن اللہم میرے نبی آپ ان سے زکاة لیں ان کے معلوم کو پاک کریں ان کے لئے دعا بھی کریں آپ کی دعا میں ان کے لئے بہت بڑی تسکین اور بہت بڑی رحمت ہے تو جب حضور نہیں رہے دعا نہیں رہی لینے والی رحم کیوں دیں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے آپ کے ملک بھی پیدا ہوا ان نے کہا نماز جو ہے نا جی یہ ایک ایک اکسرسائز ہے حضور کے زمانے میں تو ضروری تھی اب اکسرسائز کے اور بڑے طریقے آگئے ہیں لہذا نماز پڑھنے کی حضور نہیں ان نے کہا نماز چھٹی بعد نے کہا کہ حالات کے مطابق فیصلے مجتہد کر سکتا مجتہد قرآن سنت کے خلاف تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا بات سمجھو مجتہد اجتحاد کر سکتا ہے لیکن قرآن سنت کی روشنی میں انہوں نے اجتحاد کیا انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہے کہ یہ دو ٹائم جو ہیں بڑے بیزی ہوتے ہیں ایک اثر کا اور ایک فجر کا تو لہذا یہ دو نمازیں ہم نے معاف انہیں کہا وہ تین نمازیں جو بڑھتے ہیں ہوئی کافی ایسے بھی لوگ ہوتے انہ لیلہ و انہ ارہ راجعون اسی طرح آپ کے عامی ما شاء اللہ بڑے بڑے مولوی بڑے سکالر بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے اللہ انہیں کہا رجم زانی کو پتھر مالنے کی صدا یہ قرآن میں نہیں ہے اگر آیت تھی اور اب نہیں ہے تو اللہ نے ختم کر جہاں وہ رجم کے منکر ہو گئے اور انہیں کہا کہ ہاتھ قادمے کی صدا تو قرآن میں ہے لیکن حضرت عمر نے اپنے ربانے میں جب قات پڑ گئی تھی اور ایک آدمی نے ہاتھ تب کی امٹ نہیں جرائی تھی آپ نے کہا میں ہاتھ نہیں کارتا تم ایک اس کو خرچہ نہیں دن دی اور دوسرا قاد کا دمان وہ کہاں جائے تو معنی یہ ہے کہ اگر قاد پڑ جائے بھوک پڑ جائے لوگ مجبور ہو جائیں تو ہاتھ نہیں کارتا جائے گا انہوں نے تو انہوں نے بھی اسی طرح تعوی کہ ہم نواز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ رسول کو مانتے ہیں کہ زکاة ہم نہیں دیں گے کیونکہ زکاة کا حکم ہے حضور کو خود من آپ ان کے بالوں سے دیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے آپ نے چلا ہے کہ فلا قبیل نے زکاة دینے کا انکار کیا ہے تو میں اپنے فوج کو حکم دیتا ہوں لشکر کو تیاری کرو اور ان کے ساتھ کتار کیا جائے گا اور اگر انہوں نے زکاة میں ایک رسی ندید میں کتار کروں گا حضرت عمد جیسا آدمی رضی اللہ عنہ محدث اور اب کری اور قوی وہ آئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کا دامن پکڑ دیا اور کہا کہ تم قبلے کی طرف نبال پڑھنے والے غسل بانوں کے خلاف کی طرف کا حقوق دے رہے وہ قلبہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے نبال پڑھتے ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ جوش عمر کے سینے میں مارا اور کہا کہ اچھا عمر جبار فالجاہلیت وخوار فالاسلام تم قفر کے دمانے میں تو بڑے بہادر تھے تنوان لے حضرت کے مقابلے پہ آ رہے تھے اب مسلمان ہوں کے بزدل ہو گئے ہر جو میں راست اگر حضرت کے دمانے میں کوئی رسیمی ترزم اٹھ کی بہو نظر میں پھل بھی جنگ کر ہوا حضرت عمر نے جہاد کیا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے سب جو بالکل منکر سے مرے گئے باقی لوگوں نے توبہ کر لی اسلام مستاقم ہو گیا حضرت عمر بیٹھے تھے رحم اللہ بکر اللہ ابو بکر تج پہ رحمت کرے تُو نے اللہ کے دین کو بچا لیا ہے اگر آج زکاة میں تم سخت لی نہ کرتے کل کوئی جماعت کا ملکر ہو جاتا برس روز کا ہو جاتا درس حج کا ہو جاتا یہ تو دین اسلام ختم ہو جاتا جو بات تم نے سمجھی ہے وہ میں نہیں سمجھی اسی لیے حضرت عمر فرما کرتے تھے کہ ایک رات اور ایک دن ابو بکر اگر مجھے دے دے تو میں اپنی ساری زندگی کی نیکی ان کو دینے کے لیے دیار ہوں تو لوگ نے پوچھا کون سا فرما ایک حجرت والی رات دے دے کہ غار تھی اور گود ابو بکر کی تھی اور حضرت سلانہ رکھ کے سو رہے تھے اور ایک مجھے اس دن ایک دن دے دے جس دن اس نے متدین اور منکرین رقعات کے خلاف جہات کیا تھا مجھے ایک دن رات میں عمر کی ساری زندگی دے اس لیے آج جو ہم نے آیت پڑھ اس میں یہی حکم ہے کہ ایوہ اللہ اللہ ایوہ 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 تم میں سے اگر کوئی دین سے تھر کے اسلام سے نکل گیا اللہ کو کیا غم ہے اللہ ایک اور قوم پیدا فرمائیں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ ان سے محبت کریں گے مومنوں کے لئے نرم ہوں گے اعزت نال کافرین کافروں پہ بڑے غصے والے طاقت والے غلب والے ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت گر کی ملامت کا خیال نہیں کریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہی عطا فرمائیں اللہ وَاسِ عَلِيم اللہ بہت بسرد والے ہیں وسیر رحمت والے ہیں جاننے والے ہیں انما وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا تمہارے دوست اللہ کی ذات اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں وَهُمْرَا کے اون حالکہ وَرَقُو کی حالت میں ہوتے ہیں وَمَنْيَتَ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا اور جو اللہ اللہ کے رسول اور مومنوں سے ہر جائے فَإِنَّ حِزْوَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تاکہ اللہ کی جواد جو ہے وہ غالب آنے والی ہے اللہ عالم کہتے ہیں جی کہ حضور کی صاحب زادیوں کا نام بلا تھا بتا نہیں چاہے حضور کی صاحب زادیوں کا نام بی بی زینب بی بی رقی بی بی امی قرسوم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ انہم نا اجوائین حضور کی چار صاحب زادیاں تھی تین بیٹے تھے تین بیٹے حضور کی زندگی میں وفات فرما گئے اور اسی طرح بیٹیاں بھی وفات فرما گئیں ماسیوہ سیدہ فاطمہ کے جو آپ کی وفات کے بعد بہتا ہے چونہ سو سال مزر گئے ہیں ابھی تک یہ حضور کی بیٹیوں کی تحقیق کر رہے ہیں کہ چار تھی یا ایک تھی تو خدا کا خوف بھی ہے دل میں تیری بیٹیاں کتنی ہیں ہم نے کبھی تحقیق کی اور کیوں کر رہے ہو کہ شیعہ نے دماغ میں ڈالا ہے کہ ایک لڑکی ہے کیونکہ اگر شیعہ چار مانتا ہے تو پھر حضرت عثمان کو داماد ماننا پڑتا ہے وہی مسلمان کو بھی شک ہے اور جی بیٹیوں کے کیا نام اگر نام نہ ہے تو نہیں مانیں گے نہیں اگر کسی پیغمبر کی بیٹیوں کا نام ہمیں نہ آتا ہو اچھا حضرت عثم کی بیٹیوں کے کتنے نام تھے نو علیہ السلام کی بیٹیوں کا کیا نام تھے لوت علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی نا بیٹیوں کا کیا نام تھے یہ کیا بزرہ یہ تو شکر ہے کہ میرے محبوب کی ہر ہر چیز حتیٰ کہ آپ کے داری مبارک میں جو بال سفیر ہوئے صحابہ نے وہ بھی دینے ہوئے تھے کہ ستارہ بال سفیر یعنی یہ بھی محبوب ہے یعنی حضور کے بال بال وہ بھی محبوب ہیں کہ ستارہ بال سفیر ہوئے اور حضور میں اگر نخن بھی کاتی ہے وہ نخن بھی محبوب حضور نے اپنے بالوں پہ اس طرح بھی آیا وہ بال بھی محبوب ہے اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفاق کا وقت آیا تو پرمہ ہے کہ میرے پاس حضور کی چادریں ان چادروں میں مجھے کفن دے دینا حضور کے بال اور ناخن میری آن کھو اور مجھے دفن کر دینا اللہ مجھے صحابہ صحابہ نے تو حضور کے بال بھی محفوظ رکھے حضور کے ناخن بھی محفوظ رکھے اقوال بھی محفوظ رکھے اعمال بھی محفوظ رکھے افعال بھی محفوظ رکھے یہی تو وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی کوئی مقابلہ نہیں کرسے اللہ اکبر حضرت علی کی پیدایش کہاں ہوئی دیکھتے میں آپ سے پہلے کہتا ہے کہ شیعہ حضرت علی کی پیدایش جناب مکہ میں ہوئی یہ جو قابہ لکھا ہوا ہے اس سے مکہ ہم تو منا میں کرتے پھر کعبہ کا مطلب ہوا تو سارے مکہ کو کعبہ کہا جاتا ہے حضرت علی کی پیدایش کیونکہ حرم میں ہوئی تھی اس لئے علماء نے رکھ دیا کعبہ میں پیدا ہوئے اور اگر اندر بھی پیدا ہوں تو کیا فرق پڑ جائے گا حضرت باہر پیدا ہوئے حضرت علی اندر پیدا ہوئے تو حضرت آدم تو جنت میں پیدا ہوئے اور تو حضرت سے افصل ہوئے کوئی عقل کرو خدا کے لیے کیوں وہ اپنے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے میں دس سال سے کام کرتا ہوں شٹی پہ جاتا ہوں واپسی پہ انگرہ کرتا ہوں احرام مسجد عائش ماشاء اللہ آپ ہر سال دم پڑتی ہے گن کے جتنے انہیں چھوڑے اتنی بکری ہم بکری بکری بس کیا کرے آدمی جی پاکستان میں مدرسوں کی حفاظت کے لیے پاکستان میں کیوں یعنی ہندوستان میں مدرس نہیں بنگردیش میں نہیں دعا کرو کہ اللہ دین ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ فکر نہ کرو سب سے پہلا مدرس حضور پاکستان قائم کیا تھا یہ آپ کی اتباع میں ہیں آپ کے دین کے مرکز ہیں ان کی اللہ حفاظت فرمائیں جب وہ قرآن کا محافظ ہے قرآن والے رہیں گے تو قرآن محبود رہے گا میری دادی مر گئی تھی میں چوتھے دن خیرات تو کر دی تھی ریکن قرآن کا ختم نہیں کرا آیا تو کوئی بات نہیں اب کر لو اب قیام تو نہیں قائم ہو گئی نا اب ہی کر لو سو ختم کرا لو وہ ختم شریف نہیں کر آیا نا ختم صغیر ختم کبیر وہ تو بدت ہے جناب ہمارے کپڑے کی فرنچائز ہے جس کے 10% ڈسکاؤنٹ کارڈ ہمارے کسٹمرز کے لیے ہیں جس کسٹمر کا ڈسکاؤنٹ کارڈ نہ ہو اس کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے تو بہرحال کوئی لیکن جس کو نہیں دیتے ہو اس کے تم استعمال کا رویہ تو جوٹ ہے اس کے نام پر تم غرط لے رہے ہو یہ نہ جائے ہم کپڑے کی فرنچائز ہے دکان کا خرچہ بھی کمپنی سے دیتے ہیں اور کہ جتنی بڑی بڑی فرنچائز ہے نا جی اور بد قسمتی یہ ہے کہ فرنچائز یہ سب یہ ہم کما کے ان کو دے رہے ہیں یہ جتنی بڑے بڑے فرنچائز ہے نا آپ کے جیسے میک ڈونل ہے یا آپ کے یہ کنگ برگر ہے یہ آپ کا پائن کیک ہے یہ اسی طرح آپ کے کی افسی ہے اسی طرح آپ کا کوکا کولا بیسی کولا سیون اور ساب یہودی ان کے حرنچائز ہیں ہم کما کے نوتر ہیں ان کے پیسہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بچتا ہے اسے بھی ایک اور نہیں جاتا مسافر جمعہ پڑ سکتا ہے ہاں جی پڑ سکتا ہے ماجب نہیں ہے یہ دھوڑا ہے کہ پڑے ہی نہ مسافر جمعہ جوڑ دے اچھی بات اور تمہیں یہ بھی بتا ہیں کہ حضور نے پہلا جمعہ سفر میں پڑھا ہے آپ تو قبعہ سے مدینہ جا رہے تھے بنی آف میں پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسافر جمعہ نہ پڑھ سکے تو بناہ نہیں ہوگا اس پہ واجب نہیں اسلامی شریعت میں قبروں کو پختہ کرنا بالکل نجائز ہے قبروں کے مٹانے کا حکم دیا ہے حضور نے بنا وَلَا قَبْرًا مشرفًا إِلَّا سَبْوَيْتَهُ حضرت علی جا رہے ہو دیکھو جہاں تصریریں ہیں امساغًا إِلَّا مَسَعْدَهُ وَلَا قَبْرًا مشرفًا إِلَّا سَبْوَيْتَهُ اور یہ اُجی قبریں ان کو برابر کر دو زمین کے زیادہ 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 ایک بالیس تنجی نہیں یہ تو حضور کا حکم ہے اور تعمیر حضرت علی نے کی ہم پر وحادی کے فتحے نہ لگاؤ حضرت علی پر لگاؤ یا حضور پر لگاؤ اگر ایک آدمی کمزور ہے عمرے پہ آیا ہے دم پڑ گئی ہے بکری کے پیسے نہیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام نے ہر چیز کا حر رکھا ہوا ہے ایک آدمی ہے جو مسلمان پانچ وقت نواز پڑتا ہے اس کو منافق کہتے ہیں بلکل نجائز ہے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آئے اس کی ایمان کی گواہی دیا کرو اگر کوئی آدمی بغیر نیت خانہ کعبہ کے چکر لگاتا رہے تو کوئی دم تو نہیں پڑے گا لیکن نجائز ہے کیوں لگاتا رہے تو آپ کیوں نہ کر لے ایسے کیوں لگاتا رہے جتنے عمرے کر رہے ہر عمرے پر سر مٹھانا ہوگا جناب ہر عمرے پر مٹھانا ہوگا بال نبی امد اس طرح بھروانا ہے اگر ایک ہی جگہ پر ایک مجلس میں کسی نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں ہنفی مسلک میں تو تین ہیں باقی تم جانو اور کسی ادار علی اصطاع سے رجوع کر دے حضرت عمر نے بھی اگر بنایا ہو تو کیا تمہیں حضرت عمر کا قانون منظور نہیں ہیں تو حضرت نے حکم دیا ہے کہ میری سنت پہ خلفاء العاشدین کی سنت میں چلو حضرت نے حکم دیا فقت دو باللدین من بادی ابی بقن و عمر تو وہ حدیث میں بھول جاتی ہیں حدیث اور سنت میں کیا بھول ہے سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ عامل ہوتی حدیث ایک بہلال یہی بھرک ہے مثل دیکھیں نا کہ حدیث مبارک میں اس کی مثال سمجھا دوں حضور یہ صحیح حدیث اور بخاری شریف حدیث ہے حضور ایک دھیری تھی جہاں کڑا کرکٹ پڑا تھا وہاں آب آئے اور کھڑے ہو کر آپ نے پشاب فرما یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے سنت یہ ہے کہ میشہ بیت کے بھی شاب اگر پاکستان یا اندیا سے جو لوگ آئے ہیں وہ مسجد اعشا سے مرا کریں مسجد اعشا سے کریں جیرانہ سے کریں افضل یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے تواف زیادہ کریں قصرت تواف جو ہے وہ کہتا جی کرشوت کے خلاف بھی تقریف فرمائیں الحمدللہ جب کوئی موقع آتا ہے تو بہرحال کہتے ہیں اللہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ کے نبی نے لانت دی دی لینے والے وہ بھی اور دینے والے صحابہ کے زمانے میں تفصیلی علم کی کیا صورت تھی یا حضور جیسے حضرت اباس ہیں ابن اباس ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں معاذ ابن جبل ہیں ابی موسیٰ شریح ہیں حرفاء راشدین ہیں عبی ابن کعب ہیں زید ابن سال یہ بڑے لوگ سے ان سے پوچھتے اگر جانباز بے خان کعبے کی تصریر بنی ہو تو پاؤں رکھ کے نواز پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسی جانبازیں نہ لیا کریں یہ عدوی کا احتوال تو ہے میدان محشر میں آدمی کو والد کے نام سے پکاریں گے یا ماں کے نام سے جب آ جائے گا میدان محشر پتہ لگ جائے گا تمہیں کیسے پورا آتے ہیں کیا جہل انہیں مسئلے بنائے ہوئے قرآن کہتا ہے حضرو حمل آبائی باپ کے نام سے ککارا جائے گا یہ کیا معنی قرآن کا حکم وہاں بدل جائے گا منگرہ دیش میں دینی اجتماع ہو رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے اور جہان یہاں بھی دین کا کام کر رہا ہے اللہ کامیاب فرمائے رفعیدین کی ہنفی مسلق میں اجازت نہیں ہے شافی مسلق میں ہے کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نصود کی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے نوال پڑھ کے دکھائی کہ جیسے حضور نے پڑھی ہے میں پڑھ کے دکھاتا ہوں تو آپ نے صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے بات نہیں ہرم شریف میں موبائل بڑا استعمال ہوتا ہے ان کو چھیل لینا چاہی پھر آپ کہیں گے دیکھو جی پہلے وہابی صلاة السلام نے پڑھ لیتے تھے موبائل بھی چھیل لیتے تمہیں انہیں حیاء نہیں آیا ہر کام دندے فکر اِنَّا لِلَّهِ جب تُجی کوئی حیاء اگر زواب کے چکروں کے عداد بھول جائے تو جو آپ کا گمان ہے اس کے عمل کریں اللہ و اللہ سلام و اکبر اشهد اللہ لہ لہ موسیقی